کافی لوگ کا یہ کوسچن ہے کی کیا ہست میتھون کرنے سے ویٹ کم ہوتا ہے جہاں باڈی ویٹ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ڈائریکٹلی پوچھیں تو آپ سبی کا سواگت ہے سینٹیفیک بیسٹ ہومیپیتھی چینل پر اور میں ہوں ڈاکٹر مندیب تو آپ اگر پہلی بار آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں اس چینل پر ہم جو بھی ڈسکس کرتے ہیں ساری سینٹیفیک بیسٹ سے اوپر بات کرتے ہیں ہم جو کلینیکل بیسٹ ہیں جو میڈیکل فائنڈنگ ہیں ان کی اوپر بات کرتے ہیں اور بالکل ہندی باشا میں آپ کو سمجھاتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ریڈ کلر کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو بیل کا بٹن دبا کر نوٹکیشن آن کر سکتے ہیں تو اس کا بڑا کمپلیکس سا اتر ہے سینٹیفیک لینگویج میں پر آپ سمجھ جاؤں گے اگر پرانے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہست میتھن کرنے سے کیا ہوتا ہے میٹابولک سنڈروم ہوتے ہیں باڈی میں میٹابولک سنڈروم پیدا ہوتا ہے اور جیسے کی آئی بی ایس جیسی ڈیز ہے ہم نے جاننا ہے پیچھے والی ویڈیو میں کی پیدا ہو سکتی ہیں ادھر سے ہارمونل ہوتے ہیں اس کے اندر جیسے گروہ ہارمون ہے پرو لیکٹین ہے تو ایسے کافی سارے ہارمونل ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو ویٹ ہے وہ کم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مال نیوٹریشن کی وجہ سے کیونکہ ہست میتھن کرنے سے جو ویرے نکلتا ہے ہم نے سارا ڈسکس کیا ہے کہ کتنے دن لگتے ہیں اس کو بننے میں کتنے وٹامنٹ مینرل اس کے اندر لاؤس ہو جاتے ہیں اور ادھر سے اس کے اندر جو ہارمونل ہوتی ہے اس سے کیا پیٹھ پھولا رہتا ہے کچھ بھی کھاتے ہیں تو انڈیجیشن بنی رہتی ہے ہست میتھن کرنے والوں کو بنتی ہے بار بار لوز موشن بھی لگے رہتے ہیں جہاں ان کو اگزائم سے پہلے جہاں صبح اٹھتے ہی ٹوائلر دوڑنا پڑتا ہے دن میں تین چار بار جانا پڑتا ہے تو ایسی دکھتے آ جاتی ہیں تو جب ایسی دکھتے کئیوں کے ساتھ آ جاتی ہیں تو ان کا ویٹ ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ صحیح نیوٹریشن نہیں لے رہے اس سے اور ادھر سے اس کے اندر دوسری گلتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ زیادہ طاقت والی چیزیں کھانے لگ جاتے ہیں تو ہست میتھن جو کر رہے ہیں ان کو زیادہ طاقت والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ ہست میتھن سے دماغی طور پر بھی نقصان ہوتے ہیں شریر طور پر بھی نقصان ہوتے ہیں اس عوستہ میں شریر کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ گی بادام اکھروٹ پنیر اور کھویا ایسی ہیوی چیزیں ملائی ہوگی حجم کر سکیں کیونکہ اس عوستہ میں تو اگر وہ پانی بھی حجم کر لے بہت ہے کیونکہ اپنے دیکھا ہے اس طور پانی بھی حجم کر لے تو بہت بڑی بات ہے تو اس کے اندر ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے تو ویٹ کم ہوتا ہے دوسری اس کے اندر عوستہ آتی ہے کئی لوگ بہت زیادہ موٹے ہونے لگ جاتے ہیں ان کے اندر چربی کا زیادہ جو معام نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر کیونکہ اس سے ہے جو ہارمونل ایمبیننس ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو مٹاپا ہے وہ شریر ہے سوجنے لگ جاتا ہے فولنے لگ جاتا ہے تو ان کے اندر ہم دیکھیں گے کی کافی وہ جو بھی کچھ کھائیں گے شریر اس کو چربی کے روب میں جمع کرتا جاتا ہے اس کو استعمال میں بھی نلاتا ادھر سے اس چربی کا اس کو کوئی فیدہ بھی نہیں آتا کمجوری ہوتی جاتی ہے تو اس کے اندر دو طرح کی دیکھے جاتے ہیں ایک تو جو بہت زیادہ فولنے لگ جاتے ہیں اور ادھر سے ان کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے ایک جو جن کا ویٹ ہے کم ہوتا جاتا ہے دھیرے دھیرے پر ایک جگہ پہ جا کے وہ بعد میں فکس بھی ہو جاتا ہے تو ایسے ویٹ اس میں کم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مال نیوٹریشن کی وجہ سے پیٹ کی انڈیزیشن کی وجہ سے ہے اور کچھ بلکل موٹے لوگ بھی فولے ہوئے سوجے ہوئے بھی اس کے اندر ملتے ہیں وہ hormonal imbalance جب ہو جاتا ہے تب ان کا ویٹ ہے بہت زیادہ بڑھنے بھی لگ جاتا ہے تو ایسے اگر ویٹ اس کے اندر constant بھی رہے تو ان کے اندر دونوں حلاتوں میں کمجوری رہتی ہے ویٹ کم ہونے والوں کو بھی اور جن کا ویٹ normal رہتا ہے ان کے اندر بھی کمجوری رہتی ہے اور جو ویٹ جن کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کے اندر بھی بہت زیادہ کمجوری رہتی ہے تو کمجوری اس کے اندر بنی رہتی ہے چاہے ویٹ ہے کم ہے چاہے زیادہ ہو جائے اس سے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں اس سے ویٹ کم بھی ہو سکتا ہے اور ویٹ بڑھ بھی سکتا ہے تو اس کو neutralize کرنے کے لیے آپ آج ارویدہ یا ہومے پیتھی اپنے نجدیک ڈاکٹر سے ملیں ان کی صلاح سے ہی علاج کرائیں کیونکہ آپ کی جانچ ہوگی کہ کون سی گڑھڑیاں ہوئی ہیں ہستومیتن کرنے سے آپ کو ان سبھی کی رپورٹ کے ساب سے آپ کا ٹریٹمنٹ چلے گا آپ بلکل سائیڈ ایفیکٹ فری ہو جاؤں گے جو ہستومیتن سے ہوئے ہیں کوئی کوششن ہے تو نیچے کمنٹ کر کے جرور پوچھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ ویڈیوز اچھی لگتے ہیں ہماری آپ کو اور نوٹیوکیشن آن کر لیجئے